جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لوگ انٹیبیارٹکس لیتے ہیں لیکن انٹیبیارٹکس کا اثر نہیں ہوتا یعنی بیماری کے لیے جو انٹیبیارٹکس ہم لیتے ہیں وہ بیماری ٹیک نہیں ہوتی وہ اس لیے ٹیک نہیں ہوتی کہ بعض دفعی یہ ہوتا ہے کہ فر ایزامپل اگر میں یہ کہوں کہ تروٹ انفیکشن میں یہ کبھی کبار وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کیا لیتے ہیں انٹیبیارٹکس لیکن یہ ہے کہ ایکچوال جو جرسیم ہوتا ہے وہ تو وائرس ہے لیکن ہم لیتے کیا ہے انٹیبیارٹکس تب یہ اس طرح کی بیماری کے لیے ہم اگریشنل یوز آف انٹیبیارٹکس کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ورڈ ہیلٹ اپنے اندوشن کی طرف سے 18 سے لے کے 24 نومبر تا ایک ویک منع جاتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹی مایکروبولر ریزسٹنس ایوینس بیک تو یہ حال سال منع جاتا ہے تو اس سال بھی یہ انٹیبیارٹک ریزسٹنس ویڈ جو ہیں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو اس دفعہ جو تیم ہے جو اس کے لیے سیلیٹ کیا گیا ہے جو انٹیبیارٹک ایوینس ویڈ کے لیے جو تیم ہے جو پریویس ایئر دو ہزار باویس میں جو تیم سیلیٹ کیا گیا تھا وہی تیم جو ہے اس دفعہ بھی رکھا گیا ہے پریوینٹنگ انٹی مایکروبول ریزسٹنس ٹوگیدر یہ ایک تیم ہے یہ ایوینس کمپین جو ہے جو گروبلا کمپین ہے انٹیبیارٹک ویڈ کے لیے تو یہ پوری دنیا میں یہ تیم رکھا گیا ہے اور یہ کیوں رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ جائے یہ ایوینس آ جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے رشتداروں کو یا جو مریض ہیں ان کو ہم نے بجات اور باور انٹیبیارٹک کے استعمال سے اس کو ہم نے کس طرح کے بچانے تو اس حوالے سے پوری دنیا میں سمینار بھی ہوتے ہیں انٹیبیارٹک یا انٹی مائکروبول ریزسٹنس ایوینس کمپین کے لیے جو وارکس اور غیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور آ جائے تو یہ جو ویک ہے اس سار پاکستان میں بھی پوری زیر کے ساتھ یہ منایا جا رہا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ انٹیبیارٹک کا جو غیر ضروری استعمال ہیں دوسروں کو بھی کہیں یا فرغمپل جو میڈین سٹور والے ہوتے ہیں وہاں پر جو فارما سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں میں شعور لائیں کہ انٹیبیارٹک سے آپ نے اور آپ نے آپ کی جو اپنے رشتدار ہوتے ہیں یا جو مریض ہوتے ہیں اس کو ہم نے کیس طرح بچانے ہیں اسلام علیکم